بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت میں اپنی شاپ مدینہ کمپیوٹرز بینک روڈ بر کھانا ہوں گرنڈلی مارکٹ میں اس سے پہلے مختلف اپیسوڈز میں ہم آپ کو مختلف قسم کے سسٹمز اور ہارڈز کے بارے میں انٹرڈکشن کروا چکے ہیں بورڈز کے ریمز کے اس اپیسوڈ میں کوئی ایک نئی چیز ہم لائے ہیں جو میرے بھائی اساق مرزا صاحب جن کا میں تعرف کنا رہا ہوں میرے سامنے کھڑے ہیں وہ اس سسپینس ہے وہ آپ کو ایک چیز کا تعرف کروائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے تو میں اساق مرزا صاحب کو اس دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں انٹرڈکشن کروائیں گے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ آج ایک بہت ہی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہوپفولی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہیں تو آج کی جو نئی ویڈیو ہے وہ ایک گیمنگ مدر بورڈ ہے ٹینٹھ جنریشن کا گیمنگ مدر بورڈ جس کا ہم آپ کو تعرف کروائیں گے اور اس کے فیچرز اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مدر بورڈ کے کیا فیچرز ہیں اور کیا کیا سپورٹ اس کے اندر موجود ہے تو آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مدر بورڈ ہے بیسیکلی تھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا گیگا بائٹ کا مدر بورڈ ہے زیڈ فور نائنٹی ایم اور یہ انٹل چپ سیٹ زیڈ فور نائنٹی اس کی چپ ہے اور یہ کور آئی 3 کور آئی 5 کور آئی 7 اور کور آئی 9 ٹینھ جنریشن اور الیونت جنریشن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس بورڈ کے اندر بے شمار فیچرز ہیں یہ آپ اس کا بیک فیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے فیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فیر کے اندر کون کون سے فیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ سی پیو سپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینھ جنریشن انٹل کور پروسیسرز جس میں کور آئی 3 کور آئی 5 کور آئی 7 کور آئی 9 چاروں جو لیول کے جو پروسیسرز ہیں ان کو سپورٹ موجود ہے دوسرا اس کی سی پیو ساکٹ ہے LGA 1200 اس کی ساکٹ ہے چپ سیٹ اس میں انٹل Z490 کی چپ سیٹ ہے گرافکس انٹرفیس جو مین چیز ہے اس کی وہ 1 PCIe ایکسپریس 3.0 x16 اور 1 PCIe ایکسپریس 3.0 x4 کی موجود ہے ڈسپلی انٹرفیس بہت زبادہ سا اس میں ڈسپلی پورٹ بھی موجود ہے HDMI پورٹ بھی موجود ہے اور DVI پورٹ بھی موجود ہے اس کے اندر میمری ٹائپ دیول چینل DDR4 اس میں آپ 8GB کی 4 موڈیوز لگا سکتے ہیں 32GB DDR4 میمری دیمز 4 دیمز کے اندر موجود ہیں ایکسپینشن سلوٹ اس میں 1 PCIe ایکسپینشن سلوٹ ہے 3.0 کی اور ساٹا ایم 2 کی اس میں 6 جو ہے نا وہ ساٹا 3 اور 1 ایم 2 فور SSD اور سب سے جو مین فیچر ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر ساٹا ریڈ کا فیچر بھی موجود ہے جو کہ آپ کو پچھلے مدربورٹ کے اندر یہ چیز نہیں ملتی اس فیچر کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فیچر ہے یہ سرورز کے اندر آتا ہے ڈیل اور اچپی جو سرورز آتے ہیں پرولینٹ سرورز ڈیل آر سیون ٹین آر سیون ٹوینٹی آر سیون ٹھرٹی یہ ریڈ کا فیچر اس کے اندر ہوتا ہے اور ریڈ کا فیچر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارم کر دوں کہ ریڈ کا فیچر بیسیکلی جب آپ تین ہارڈیں پانچ ہارڈیں سیسکی لگاتے ہیں تو ان کو کمبائنڈ کر کے جب اس کے اندر ہم آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ریڈ وہاں پہ یوٹلائز ہوتی ہے اس ریڈ کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بالفرض اگر آپ نے چھے سو جی بی سیسکی تین ہارڈسکیں لگائی ہوئی ہیں اور سیسک کا جو آرپیم ہے وہ فیفٹین تھاؤزن آرپیم ہوتا ہے تو جب آپ نے سیسکی اس میں تین ہارڈسکیں لگاتے ہیں اور اس کے اندر آپ ونڈو کر دیتے ہیں تو آفٹر ڈیٹ اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سیسکی ہارڈسک اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں تو آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتا وہ چلتا رہتا ہے لیٹس پوز تین آڈے لگی میں آپ نے ایک نکال لی آپ کا ونڈو سسٹم میں چلتا رہے گا تین آڈے ہیں دو نکال لیں آپ کا پھر بھی سسٹم جو ہے ونڈو میں چلتا رہے گا تو یہ اس کی خوبی ہے ریڈ کی ریڈ کے اندر ریڈ 0,1,2,3,4,5 تاکہ یہ آتا ہے بیسی کلی آگے اس کے اندر لین کے پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹل جی بی ای لین تو گیگا بائٹ کا اس میں گیگا بیٹ کا لین ہوتا ہے 10 بیس 100 بیس 1000 کا آگے اس کی یو ایس بی پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یو ایس بی 3.2 آتی ہے جی بیسی کلی 3.2 جن 1 وید یو ایس بی ٹائپ سی سپورٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ 1 یو ایس بی 3.2 جن 2 ٹائپ اے پلس کے ساتھ بھی آتی ہے اور 4 یو ایس بی پورٹ اس میں 2.0 کی ہیں اور آڈیو اس کا بہت بہترین ہے جی 8 چینل ایچ ڈی آڈیو ہے اس کے اندر بہت بہترین جو ہے ساؤنڈ آتی ہے اس کی دوسرا فارم فیکٹر یہ مایکرو ایٹی ایکس بیسی کلی مدربورڈ یہ کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی جو مین فیٹرز ہیں اس کی طرف آتی ہے سب سے جو بہترین چیز ہے ایڈوانس تھرمل ڈیزائن وید انٹیگریٹڈ آئیو آرمر تو یہ بیسی کلی جو الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ چیز اس مدربورڈ کے اندر رکھی گئی ہے جو کہ پرانے بورڈز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ ایک اوچی دیکھتے ہیں پی سی ایکسپیس 4.0 ہارڈوئر ڈیزائن ہے تو اس میں یہ پی سی ای کی 4.0 سلوٹ ہے اور یہ بیسیکلی ایکسٹرا گرافک کار لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک نیو فیچر کے ساتھ کہ اس کے اندر انٹل جی بی ای لینڈ ویڈ ایکو سپیڈ ویڈ سی فو سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسٹریلیٹر نیٹورکنگ تو یہ جو آپ کو نیٹورکنگ جو سپیڈ ہے یہ اس میں بہت زیادہ فاست ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سمارٹ فین 5 کی اس میں آپشن ہے اور انوی ایمی پی سی ای ای جین 3 کی آپشن اس کے اندر موجود ہیں پھر مزید اگر فیچر میں آپ اس کے جانا چاہیں تو اس میں آج بھی فیوجن ہے 2.0 ویڈ ڈیجیٹل ایلی جی سپورٹ کے ساتھ اور اس کے اندر نیٹیو انٹل یو ایس بی 3.2 ہے جین 2 کنٹرولر کے ساتھ اور اس کے اندر بہت مین جو فیچر وہ موجود ہے وہ آپ ای 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 ڈی کراس فائر کا فیچر موجود ہے کہ دو ای 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 ڈی گرافیس کار لگانا چاہیں اور پھر آپ ان کو کراس فائر کے تھو کمبائنڈ کرنا چاہیں تو وہ آپشن بھی موجود ہے اور جو بہترین آپشن اس کے اندر موجود ہے وہ 4K سپورٹ کی ہے سب سے بہترین آپشن 4K سپورٹ کی آپشن اس کے اندر موجود ہے تو آئے ہم اس سسٹم کو مدر بورڈ ٹو انباکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیسکلی مدر بورڈ اندر سے کیسا ہے اس کے اندر دو ساٹا کی آپ کی جو اینا یا ڈیڈا کیبلز اس کے ساتھ آتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں یہ مدر بورڈ کتنے پیارے ٹھیکے سے انہیں پولکن شیٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ سیفٹی رہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ اس کا مدر بورڈ ہے لیکن سے پہلے ہم آپ کو مزید دکھا دیں کہ اس کے اندر ساتھ کیا کیا چیزیں ساتھ آتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک یہ ڈرائیورز کی سیڈی جو ہے یہ اس کے ساتھ آتی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس مدر بورڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین نیڈڈ کلین مدر بورڈ ہے اور یہ چیز آپ کو ہم بتا رہے تھے بسیکلی کہ یہ فیچر آپ کو بتایا تھا ایڈوانس تھرمل ڈیزائن ویڈ انٹیگریٹڈ آئیو آرمر کے ساتھ تو بسیکلی اس کا فیچر کیا ہے کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک جو ریڈییشنز جنریٹ ہوتی ہیں یہ بسیکلی اس کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں 8 پن کی پاور سپلائی کا کنیکٹر لگتا ہے اور پلس اس میں 24 پن کا پاور سپلائی کا کنیکٹر بھی موجود ہے اور اس میں ریم کی سلوٹ دے سکتے ہیں 4 میموری سلوٹ اس کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ہم اس کا پروسسر لگاتے ہیں انٹل LGA 1200 ساکٹ اور دوسرا اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں M2 SSD NVMB یہ ایک 1 پلس 1 2 تو آپشن موجود ہیں اس کے اندر M2 SSD لگانے کی اور NVMB لگانے کی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساٹا ہارڈسک آپ کتنی لگا سکتے ہیں یا SSD 1,2,3,4,5,6 تو 6 SSDs آپ اس کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ آپشن ہے اس کے اندر USB 3.2 کی فرنٹ پہ جو USB کے جو کنیکٹر ہوتے ہیں تو 3.2 کو سپورٹ کرتا ہے بیسیکلی تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی فرنٹ پینل کے کنیکٹر ہیں پاور کنیکٹر, ری سیٹ, ہارڈسک LED کنیکٹر اور پاور لائٹ کے کنیکٹرز یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ دو چیزیں USB کے لیے ہیں فرنٹ این پہ تو USB کے کنیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور یہ بیسیکلی آپ کی یہ پورٹ ہے آپ کی فرنٹ آڈیو پورٹس ہے ٹھیک ہے بھائی جن یہ آڈیو پورٹس ہے اور یہ آپ کی AMD Crossfire کو سپورٹ کرنے والی جو سلوٹ ہے ایک گرافک کارڈ یہاں پہ لگے گا اور ایک گرافک کارڈ یہاں پہ لگے گا تو AMD Crossfire آپ اس کو کچھ سکتے ہیں اور دوسرا کی طرح تھا کہ اس کے اندر آپ core 3, core 5, core 7, core 9 10th generation آپ پروسسر اس میں چلا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی 10th generation motherboard Z490 کی تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھینک یو اللہ حافظ